سلام علیکم ساتھیوں ویڈیو سیر ضرور کرنا تو آج بات کر رہے ہیں ہم گرو گرام کی اس تیم کے بارے میں جو اپنے آپا کو کہتی ہے کہ ہم گوھر اچھا کرتے ہیں اور ہم دھرم کا کام کرتے ہیں آج دنگی کی ایک لڑکی نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے پہلے آپ ایف آئی آر کو سنیئے اس لڑکی نے کیا کہا ہے اور پھر بات کریں گے ہم میوات کے بارے میں میوات گوھر اچھاکوں کے بارے میں کیا کہتی آئی ہے اور گوھر تسکروں کے بارے میں میوات نے کیا کہا ہے پہلے اس ریپورٹ کو آپ دیکھیں جو اس لڑکی نے ترج کرائی ہے ارچنا نام ہے دلی کی یہ رہنے والی ہے اس نے بلاسپور تھانے میں ایک اپیاد ترج کرائی ہے سنیئے اس نے کیا کہا ہے میرے پتی پرویس ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں میرے پتی کی بھابی ستو دیوی کا لڑکا راحل بھی ڈرائیوری کا کام کرتا ہے اور وہ دونوں پچیس تاریک کو اپنی اپنی گاڑیوں کو لے کر شام تین بجے بوکنگ لینے کے لیے جیند ہریانہ گئے تھے اور رات گیارہ بجے کے آس پاس میرے پتی کا فون مجھے آیا جس پر کوئی اور ویقتی بات کر رہا تھا جس نے کہا کہ آپ کے پتی و راحل کی گاڑی کو ہم نے پکڑ لیا ہے جس میں گائے بھری ہوئی ہے اگر ان کو چھڑوانا ہے تو 31-31,000 روپے لے کر پچگاوہ چوک آ جاؤ یہ بات میں نے اپنے پتی کی بھابی کو بتائی اور ہم اولہ اوبر کا پربند کر پچگاوہ چوک پر آ گئے جہاں پر ایکو گاڑی میں میرے پتی و راحل کو بٹھائے ہوا تھا جن کے پاس دو لوگ موجود تھے جو ہم سے کہنے لگے کہ پیسے لے کر آئے ہو جو ہم نے کہا کہ اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ چلو 10,000 روپے دے دو اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کیول 5,000 روپے ہیں تو ان لوگوں نے ہمیں وہاں سے بھگا دیا اور بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ان لوگوں نے اپنے انس ساتھیوں کو بلا کر وہ خود بھی وہاں سے چلے گئے اور میرے پتی و راحل کو پولیس کے حوالے کر دیا ایکو گاڑی کے پاس ملے دونوں ویقتی ایک دوسرے کا نام اشوک و دیپک پکار رہے تھے دیپک و اشوک نام کے ویقتی نے میرے پتی و راحل کو بندک بنا کر ہم سے پیسے کی مانگ کی ہے ان کے خلاف اچت قانونی کاروائی کی جائے ساتھیوں یہ کوئی آروق جھوٹا آروق نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میوات کے جو گو تذکر ہیں وہ بھی ایسا ہی کچھ بتاتے ہیں کہ میوات کے گو تذکروں کی یہ جب گاڑی وکواتے ہیں تو ان سے یہ گیارہ ہزار روپے کی وصولی کر کے گاڑے کو جانے دیتے ہیں اور جو ویقتی انہیں پیسہ نہیں دیتا ان کی گاڑی کو پکڑ لیتے ہیں انہیں یہ ٹورچر کرتے ہیں مارتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں جیسی کہ آپ نے جنید اور ناصر کو دیکھا پہلو خان کو دیکھا نہ جانے کتنے نردوس ویقتیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دی یہ ایک طرح سے آتنک وادی ہیں گنڈے ہیں جب اس ماملے میں پلیس سے پوستازکری میڈیا نے پلیس سے پوچھی گروگرام پلیس نے کیا کہا آئیے ہم اسے بھی سنتے ہیں سر گور اکشنپور کے خلاف ایکسٹورشن کا مانو درس کیا گیا ہے بلاسپور پلیس ٹیشن میں کیا کچھ کو پورا ماملہ ہے سر ایک پر بتائیں یہ ہے کہ چھبیس اکٹوبر کو گوستازکری کے سمبند میں دو آروپیوں کے خلاف ایک مقتبہ داریسٹڈ کرا گیا تھا اور ان کے ایواز میں ان کو ریسٹ کرا گیا لیکن اب انہی گوستازکروں کے سمبند میں جو گوستازکروں کی فیملی ہے ان کے پریوار جنوں کی طرف سے ایک کمپلینٹ ریسیو کری گئی بلاسپور تھانے کے اندر جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کچھ آروپ لگائے ہیں کہ جنہوں نے ان کو روکا تھا جو خاص کر گور اکشن کو بتایا جا رہے ہیں انہوں نے ان سے پیسے ایکسٹورشن کرنے کی کوشش کری جس سمبند میں شکایت لی گئی ہے کیس ویسٹڈ کرا گیا ہے جانچ جاری ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ کس کس کا رول ہے کون کون ایسے وقتی وشیرش ہیں جو اس طریقے گھٹنا کرم کو انجام دے رہے ہیں ان کے خلاف سکتہ ہے اسے کاروائی کری جائے گا یہ ابھی دیکھیں جانچ کا وشیر ہے ابھی پتا چلے گا کہ اس طریقے کے کیا گھٹنا کرم ہوا ہے کیا وہ رکشک تھے یا نہیں تھے یا کوئی انہیں ویفتی وشیرش تھے اس سمبند میں